موسیقی اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس کے شمالی پہاڑوں کا مبشر پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری لیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شایع نبی نے یہ الفاظ سینٹ چوزف ملہل مشنری سیسائیٹی کے کاہن ریورنڈ پادر تھامس ریفٹری کے لیے ادا کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں رد کی ہوئی مسیحیوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے جو یقیناً ایک مشکل عمل ہے ریورنڈ پادر تھامس جو زیادہ تر پان کے نام سے جانے جاتے ہیں آٹھ جون انیس سو پنتالیس میں آئرلینڈ میں پیدا ہوئے افتدائی تعلیم ایشورو نے نیشنل سکول سے حاصل کی انیس سو اٹھاون میں مل ہل مشنریز کالج فریش فور میں داخل ہوئے علم فلسفہ کی تعلیم انیس سو تریسٹھ میں یونیورسٹی کالج ڈبلنڈ سے حاصل کی اور اسی یونیورسٹی سے بین ایک ڈگری بھی حاصل کی انیس سو چھاسٹھ میں علم الہیہ کی تعلیم سینٹ جوزف کالج مل ہل لندن سے مکرمال کی آف ستائیس جون انیس سو ستر خیسین میں تکردس مار بیشف میکرومیٹ کے ہاتھوں سن پیٹرک چرچ دنگا مور میں کہانت کے ہوتے پر فائز ہوئے ریبن فادر ٹرام ریفٹری کی پہلی تکرری برون ملیشیا میں ہوئی لیکن ملیشیا کا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی تکرری پاکستان کر دی گئی آپ دس جنوری انیس سو اکتر میں ریورن فادر مائیکل کورنی کے ہمراہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائیسیس میں تشریف لائے اسلام آباد راولپنڈی پہنچتے ہی ریورن فادر مائیکل کورنی کو سینٹ پیٹر کنیشیس پیریش ایلٹ آباد اور آپ کو سینٹ جوزف پیریش جوسو آباد میں ریورن فادر ٹون ونمن کا معاون قاہم مقرر کر دیا گیا انیس سو تہتر میں نون سون بارشوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوا اس نے پنجاب سمیت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کے نتیجے میں تباکن سلا بی ریل آیا اس نے جوزف آباد گاؤں کے گھروں اور زمین کو مکمل تباہ کر دیا گاؤں اس وقت سمندر نماء منظر دے رہا تھا اور گاؤں کے لوگوں نے چرچہ ہاتے میں پناہ لی کیونکہ گاؤں میں صرف ایک وہی مقام تھا جو قدر اونچا اور پکتا تھا سلا بی تباہی کی وجہ سے بہت سی وباؤں اور بیماریوں نے جنم لیا جسے تقریباً سارا گاؤں اور لوگ متاثر ہوئے جن میں پیریش پریشٹ ریورن فادر ونمن بھی شامل تھے وہ ٹائفرڈ اور ہیپٹائٹس کی بیماری کا شکار تھے اسی لیے انہیں اپنے ملک ہالنڈ واپس لوٹنا پڑا ان کے بعد ریورن فادر ٹوم ریفٹری اکیلے ہی ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے آپ نے جو دفعہ بعد گاؤں کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور اسی سال دسمبر میں تعمیر کا کام شروع کر دیا آپ نے تقریباً 118 خاندانوں کے لیے نئے اور کختہ انٹوں سے گھر تعمیر کروائے آپ نے اپنے خاندان اور دوستوں سے مالی مدد لی اور گاؤں کے لیے ایک ٹریکٹر خریدہ یاد رہے کہ یہ گاؤں میں پہلا ٹریکٹر تھا جس نے کسانوں کے زندگی میں آسانی پیدا کر دی اور کسان آسانے سے فصل بہو سکتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پاک سکتے تھے جو اس کا بات گاؤں بجلی سے بھی محروم تھا آپ کی وساطت اور کوشش سے انیس سو پچھتر میں گاؤں میں بجلی کا پہلا بلپ روشن ہوا جہراباد اور رخ راچ میں چھوٹے گرجہ گھروں کی تعمیر بھی کروائی انیس سو پچھتر میں آپ کو سن فرانسیس پیریش یونیورسٹی روڈ سربودہ کی ذمہ داری سومپی گئی جسے آپ صرف ایک سال پک ہی نہیں بار سکے کیونکہ آپ کو ہیپٹائٹس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور آپ کو آئیرلنڈ علاج کے لیے واپس لوٹ رہا پڑا انیس سو پچھتر میں پاکستان واپس لوٹنے پر آپ کو ہولی روزری پیریش پولیس لائن گجرات میں بطور پیریش پریسٹ مقرر کر دیا گیا جس میں آپ کی معاونت ریولن فادر ناصر جوید نے کی آپ تقریباً چار سال یہ خدمت سر انجام دیتے رہے اس خدمت کے دوران آپ نے لالا موسیٰ اور سردار پورا میں بھی یہ جھاگر تعمیر کروائے انیس سو ایک افسی میں آپ دیڈاک کمواری پیریش کوہات کے پیریش پریسٹ مقرر ہوئے کوہات پیریش کی حدود افغانستان کے بارڈر کے ساتھ تک ٹھیلی ہوئی ہے افغانستان پر رشیہ کے قبضے کے بعد بہت سے افغانی مہاجرین پاکستان آگئے آپ نے بلا تفریق ضرورت مند افغان مہاجرین کی مدد اور خدمت کی انیس سو پچاسی میں آپ ڈبلن چلے گئے اور ڈبلن ہسپیٹر میں بطور چپلن تکر رہی ہوئی اور بعد رہاں سن فرانسیس پیریش نیو یارک کے قریب میں ہسپتال بطور چپلن بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو ستاسی میں اب دخورہ پاکستان تشریف لائے پاکستان واپسی پر آپ کو علم ہوا کہ پاکستان کچھ ایسے مسیحی شمالی علاقہ جات میں موجود ہیں ان کے پاس کوئی جانا نہیں چاہتا ہر کوئی بڑے شہر اور امیر پیرش میں کام کرنا چاہتا ہے آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ان رد کیے ہوئے لوگوں تک رسائی کو بنا لیا اور عظم کیا کہ ان دور دراز علاقوں میں بسنے والے مسیحی کی تلاش کر کے مسیح کی انجیل کی منادی اور ساکرامنٹوں کی ادائیگی کی جائے انیس سو ستاسی میں آپ نے تقدس ماب بشپ سیوئین ایمتھنی پریرا کی جازت سے اپنے آپ کو شمالی علاقہ جات کے پہاروں کا مشن شروع کرنے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت مانگی کہ آپ کو کسی پیرش کی ذمہ داری نہ دی جائے بلکہ آپ صرف اور صرف ان علاقوں میں کام کرنے کے لیے مقصود ہوں گے آپ کے اس ارادے کو قبول کر لیا گیا اور ڈائیسیدن کانسل نے اس بات کی اجازت بھی دے دی آپ سینڈ مائیکل پریش پیشاور کینٹ میں رہائش پزیر تھے لیکن آپ اپنا زیادہ تر وقت ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے مسیحیوں کی تلاش میں گزارتے آپ نے سوات دھیر بھاجوڑ گلگت ہنزہ کالام اور چترال کا تیس تیس گھنٹے کا طویل اور خطرناک سفر بائے روڈ کیا اور ان علاقوں میں بسنے والے مسیحیوں کی تلاش کی اور ان سے رابطہ کیا اور ان تک خدا کے کلام کی منادی کی آپ پریش میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن تین جلائی 1988 ریون فادر جیمز ون کلخ کی اچانک وفات کے بعد بشب سنیم انتھنی پیرا کی حکم پر ہولی نیم پیارش نشارہ کینٹ کی بھی ذمہ داری سنبھالنی پڑی اس ذمہ داری کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہ خدمت آپ اکیلے نہیں کر سکتے آپ کو مقامی مشنریوں کی ضرورت تھی آپ نے پاکستانی کلیسیا میں مشنری جذبے سے سرشاد لوگوں کی تلاش جاری کر دی آپ مقامی کلیسیا میں مشنری جذبہ دیکھنا چاہتے تھے اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے چھے جلائی 1988 میں سسٹر آئرس گل کی مدد اور ملحل جماعت کے سپیئر جرنل اور اسلام آباد راوی پنڈی ڈائیسیز کے بشب سینین ایمترین پریرہ کی مشاورت اور اجازت سے مقامی سسٹرز کی مشنری جماعت کا آغاز کیا اسے مشنری آف سین تھامس ڈی اپوسفل سسٹرز کا نام دیا گیا جن کی زندگی کا اولی مقصد مناد کی طرح دور دراج علاقہوں میں مقیم مسیحیوں میں جا کر خدمت کرنا ہے آپ نے نوجوانوں کے لئے بھی مردان میں سین ایمترین کا آغاز کیا لیکن مشنری سسائیٹی نے اسے خیر مقدم نہ کیا اور بعد ازاں اسے بند کرنا پڑا دو ہزار ایک میں طالبان کے مشکل ترین دور میں آپ نے اپنے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑا اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں کے لئے ساکرامنٹوں کی اعدائی کرتے رہے اور ان کی خدمت جاری رکھی آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں شدید تزل آیا بھالا کوٹ اور اردگیر کے گاؤں پہاروں کی گہری وادی میں دب گئے لوگ زخمی اور بے گھر ہو گئے ان مسئیبت جدہ لوگوں کی مدد کی مالی اور روحانی اور ہماتن گوش ان کی مدد کے لئے تیار رہتے تھے دو ہزار دس میں نشیرہ اور گردن وا میں سلاح آیا تو ریول فادر ٹوم ریفٹری نے ایم ایس ڈی سسٹرز کی مدد سے لوگوں کو سہارا دیا اور لوگوں کے لئے سین جوزف کالونی تعمیر کروائی اور لوگوں کو مفت گھر پرہام کی ہے آپ نے اپنی خدمت کے دوران تین کتابیں بھی تحریر کی جن میں دوران 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 پیٹ ڈی بریڈا ایم ایچ ایم ریورن فادر ٹوم ریفٹری پچھلے بتیس سالوں سے ہولی نیم پیارش مشہرہ میں دور پیارش پریش اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم ریورن فادر ٹوم ریفٹری کی اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں